بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہر القادری کی سترویں سالگیرہ مبارک ہو مینائی ٹی وی قائدے کے ان تقریبات کے سلسلے میں مختلف پروگرام پیش کر رہا ہے آج کا پروگرام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہر القادری صاحب کے ان ابتدائی رفاقات سے ملاقات پر مشتمل ہے جنہوں نے میناجل قرآن کو بنتے نہیں خود بنایا اور آج اس مقام پر پہنچے میں ان کے عزاز میں چند جملے ارز کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے دو کیٹیگریز بنائی وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دی اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قربانیاں دی دونوں کو ایک ہی درجے اور مقام پر نہیں رکھا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دیں ان کے لئے فرمایا اولائے کا آعظم درجہ تن انداللہ ان کے لئے اللہ کی بارگاہ میں بلند ترین درجہ آئے اور میرے اور آپ کی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہ میں تم سے اپنی خدمات کا کوئی عجر اور صلی اللہ نہیں مانگتا قل لا اسعالکم علیہ عجرہ ان ساری خدمت کا اگر ایک عجر ہے اور تمہاری طرف سے محبت کا ازار ہو سکتا ہے تو وہ یہ اللہ الموددہ تفی القربہ کہ میرے اہل بیعت سے قرابت سے وہ محبت اور مودد کا تعلق رکھنا ہے اسی عصوہ پر عمل کرتے ہوئے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہل قادری صاحب نے تحریک مناجر قرآن کے جملہ کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوری دنیا میں اپنے کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو میں نے جو تمہاری اس امت کی جو خدمت کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے خدمت کی ہے اس خدمت کا میں تم سے کوئی عجر اور صلی اللہ نہیں مانگتا اس کا ایک ہی عجر اور صلی اللہ مانگتا ہوں کہ جیسے میری زندگی میں میرے ساتھ کام کرنے والے وفادار ساتھی اس مرکز پر آتے ہیں تو تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے ساتھ کام کرنے والے وہ رفاقہ جنہوں نے بنیادے رکھی ہیں وہ جب مرکز پر آئیں تو انہیں اسی محبت کا سلوک ملنا چاہئے اظہار ہونا چاہئے آپ کی طرف سے جو میری زندگی میں آپ کرتے ہیں اسی طرح ان سے محبت کا تعلق اظہار کریں تو یہ تحریک مناجل قرآن کے رفاقہ کی کارکنان کی ذمہ داری ہے اور مرکز کی ذمہ داری ہے اور مناجل قرآن کا یہ پلیٹ فارم مناجل ٹی وی ایسے معاقی کریٹ کرتا ہے کہ ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائی جائے جنہوں نے تیس سال پینتیس سال چالیس سال پہلے خود اس مناجل قرآن کی بنیادیں رکھی ہیں جنہوں نے حضور شیخ الاسلام کے ساتھ پہلے دن سے کام کا آغاز کیا تو آج ہم آپ کی ملاقات کر آ رہے ہیں ان تین اسدیوں سے جنہوں نے آج سے پینتیس اٹیس چالیس سال پہلے مناجل قرآن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا حضور شیخ الاسلام کے حکم پر اپنی پوری زندگی تن ماندن ہر شہ وقف کی اور آج ہم ہمارے سامنے مناجل قرآن جس شکل میں نظر آ رہا ہے اس ساری بنیادوں میں ان اسدیوں کی خدمات ہیں تو ہم ملاقات کر رہے ہیں آج سب سے پہلے محترم حاجی منظور حسین قادری صاحب سے یہ حضور شیخ الاسلام کے ان پہلے رفاقہ میں سے ہیں پہلے ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان میں شادمان کے دور سے ملاقات کی اور بیرون ملک بھی یو اے ای میں وہ پہلے رفاقہ پہلے کارکنان میں شامل ہیں دوسری استی جو آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں محترم حاجی منظور صاحب کو دوسری استی جو آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے یہ وہ استی ہے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں علامہ کے استاد ہیں یہ وہ استی ہے جن کو اپنی زندگی میں دو بلند ترین شخصیات کی صحبت کا فیض مجسر آیا ہے میری مراد پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی صحبت قربت میں رہے اور پھر کم و بیش زندگی کے سینتی سال حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں گزار چکے ہیں میری مراد پروفیسر محمد نواز زفر صاحب ہم سر آپ کو بھی آج کی اس پرولام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے مہمان جو آج تشریف فرما ہیں وہ شیخ آفتاب احمد صاحب ہیں یہ بھی تحریک منازو قرآن میں پچاسی سے اس مشن میں شامل ہوئے اور آج تک استقامت کے ساتھ جد و جہد کا ایک پہاڑ بن کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں شیخ صاحب ہم آپ کو بھی اس پرولام میں ویلکم کرتے ہیں تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترم آج منظور حسین قادری صاحب سے کہ ان سے ہم پوچھیں گے ان مہمانوں سے کہ ان کی پہلی ملاقات حضور شیخ الاسلام سے کیسے ہوئی ان کو پہلی ذمہ داریاں کیا ملیں انہوں نے جس وقت جد و جود کا آغاز کیا اس وقت کیسا ماحول تھا جو آج ہمیں دکھائی نہیں جائے سکتا ہم سن سکتے ہیں اس کا احساس کر سکتے ہیں وہ قربانیوں کی کیفیات کچھ اور ہیں جو ان کے انہوں نے اپنے دور میں کی جناب محترم آجی صاحب آپ فرمائیں کہ حضور شیخ الاسلام سے پہلی ملاقات آپ کی کب اور کہاں ہوئی میرے بھائی صاحب آیا کرتے تھے شادمان میں جب خطاب ہوا کرتا تھا قائدہ مسلم کا ایک منگل کو در سے تصوف تھا ایک منگل کو در سے قرآن ہوا کرتا تھا تو بھائی صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے میں نے کہا یہ ہماری عمر ابھی آپ کی عمر ہے آپ جائیں لے بڑے بھائی ہیں تو ایک نیتفاق ایسے ہوا کہ بڑی ملی مارا کام تھا باہر سے شام کو نکلے ایک ہی سکوٹر تھا ہمارے دونوں کو منگل کا دین تھا وہ انہوں نے جانا تو در ہی مجھے جانا کہ جانا پڑ گیا گیا نہیں آپ نے کہا ہے صاحب کہ ابھی ہماری وہ عمر نہیں اس وقت عمر کیا تھی آپ کی جب آپ کو پہلا بار موقع ملا قائدہ مسلم کو سننے کا گالبن پچیس شبی سال وہ پھر منگل کو میں نے ان کے ساتھ درس دیا ایک ہفتے میں درس قرآن تھا ایک ہفتے پہلا درس درس قرآن تھا تو بس وہ پہلا درس ہے جو وہ مجھے ساتھ دیکھے گیا اس کے بعد مجھے بھائی کی بھی پروانی ہوتی تھی میں نے سیکل ہو کنوینز کوئی بھی کرائے کی لیے نہیں میں نے کوئی چھوڑا نہیں اللہم دلہ تو پھر جو اگلا دوسرا تیسرا تصفف کا تھا زورتشیخ تو قائد موتم پروفیسر کو وہ کے لوگوں نے کہا جا آج آپ اختتام پہ دعا کرائیں صحیح منع کیا وہاں تھا ڈاکٹروں نے بھی کوئی دعا کا اس وقت مسئلہ تھا تو انہیں کہا جی اب کافی دیر ہو گئی آپ ٹھیک ہو گئے دعا کریں تو پھر اس وقت پہ دعا جو دعا کرائی وہ ایسی دل میں اتری کہ میرا خیال ہے میں زندگی میں سوچا کرتا تھا کہ انسان کوئی روتا بھی یا بندہ بھی کوئی روتا ہے عورتوں کا غام ہے لیکن میں اس وقت پہلی دفاع رویا ہوں میں اس کے بعد پھر چاہتا تھا ملاقات جو پہلی ہوئی وہ تو چوکہ اجتماع میں ہوتا تھا تو یہ غالبن حضور پیر صاحب تشریف لہ رہے تھے پاکستان کے ویزر پہ تو یہ غالبن یہ جنوری کی بعد شایح تھے ایٹی فور کی ایٹی فور جنوری ایٹی فور ایٹی فور تو قائد موتنہ میں جمعہ کی خطاب کے بعد اعلان کیا کہ مجھے کچھ ورکر چاہیے کارکن چاہیے جو حضور پیر صاحب جب آئے کے تو ان کی حفاظت کے لیے تو جو خدمت دینا چاہتا ہے بیٹھ جائے جمعہ کے بعد میں بھی بیٹھ گیا اس میں یہ میری بالمشافہ پہلی ملاقات ہے اور پہلی ڈیوٹی بھی لگ رہی ہے جب قدومت اور اولیاء کی خدمت کی تو پھر انہوں نے سب کی باتیں سنی انہوں نے پرورام بنایا کہ ہم دو حلقے رکھیں گے حضور پیر صاحب کے حفاظت کے لیے جو اندر کے حلقے ہیں ان کے نام لکھے تو میرا بھی نام لکھے اندر کے حلقے لکھے بھی اندر کے حلقے لیے مجھے انہوں نے مجھے اس کا ہیڈ بنایا تو بہرحال وہ جیسے بھی نبائے الحمدللہ چلیسے لقات جاری رہے گی قبلہ نباز عبر صاحب آپ سے ارز کرنی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اکدس بھی دیکھیں تو کچھ نے تو کلمہ پڑا حضور کی بارگاہ میں آذر ہو کر آپ کی تلاوت سن کر آپ کی صحبت میں آ کر کچھ کے لیے آقا نے خود دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما تو ہم نے سنا ہے کہ آپ اس مشن میں جو شامل ہوئے قاہد مہتم نے خود آپ کو مانگ کے لیا بلایا تو یہ شرف اور سعادت کیسے مجھے اثر آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ قرآنی یادوں کو تازہ کرنے کا موقع فرام کیا یہ بالکل حقیقت ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائس نہیں ہے کہ جو ساتھ نے ہمیں اللہ رب العزت نے حضور شیخ الاسلام کے ذریعے سے عطا فرمائی یا حضور زیاء علمہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے عطا فرمائی اس میں ہمارا رتی برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے یہ سارا انہی کی نگاہِ انعیت کا کرم ہے حضور زیاء علمہ کی نگاہِ کرم نے اپنی بارگاہ کے لیے ہمیں جو ہے نا یہ موقع فرام کر دیا کہ ہمیں کہیں سے اٹھا کر اپنی بارگاہ کا شرف بکشا اور پھر حضور شیخ الاسلام کی نگاہِ انعیت نے ہمیں آپ کے قریب ہونے کا موقع تعالیٰ فرمایا پہلی زیارت اور پہلا موقع آپ سے ملاقات کا یہ انیس سو اکاسی کی بات ہے یہاں جامعہ نعیمیہ میں ایک قاضی کورس شروع ہوا تھا قاضی کلاس تھی تو اس میں میں نے بھی شرکت کی تھی اس کلاس میں شامل ہوا تو پہلا لیکچر اصول فق پر آپ کا وہاں جامعہ نعیمیہ میں سنا تو اس وقت اس طرح بالمشافہ ملاقات ویسے دست بوسی کا تو شرف حاصل ہوا لیکن اس طرح تعارف خان جو انہوں وہ صورت نہیں تھی کیونکہ سارے کلاس والے موجود تھے اور بھی لوگ موجود تھے میرے ایک دوست ابھی سیال کورٹ میں وہ ساتھی مارے بھیر شریف کے ساتھی محمد خان چشتی صاحب وہ بھی میرے ساتھ اس میں شریک تھے جب پہلا لیکچر ہم نے سنا تو آپ نے پندرہ پوائنٹس بیان کیے پہلے پندرہ پوائنٹس بیان کرنے کے بعد ہر ایک پر جو ہے نا وہ فلبدی بغیر دیکھے یعنی ایک ایک پوائنٹ کو اسی طرح لے کر جب اس پر گفتگو کی تو جب ہم باہر نکلے تو وہ میرے ساتھی جو حافظ محمد خان وہ عام کسی کی بات سنتے نہیں تھے وہ اپنے آپ کو بڑا پھنے خان عالم سمیتے تھے ہم جب باہر نکلے تو ان کا دل ایک پہلا ہی جملہ تھا کہ نواز زفر صاحب اس بندرہ تب پڑ پاتھا پہا یہ ان کا جملہ مجھے بڑا یاد ہے یہ پنجابی میں پڑ پاتھنا اس کو کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش جب اتنی کسرت کے ساتھ ہو کہ اس کا کوئی حساب شمار ہی نہ ہو تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پڑ پاتھ گیا یعنی بادل سارے پھٹ کے تو سارا پانی نیچے گرا دیا ہے تو یہ ان کا پہلا جملہ تھا میرے ساتھ یعنی یہ پہلی اس ملاقات میں پہلے اس علمی وسط جو یہاں جو علمی وسط اللہ نے مطلب ہے کہ اکاسی کی بات ہے تو میرا یعنی اسی وقت سے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ایک روحانی تعلق بھی آپ کی اس علمی کمال کا جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا اس کے ذریعے سے آپ کے ساتھ جڑا پھر انیس سو تراسی میں جو ہے نا وہ حضور شیخ علیہ السلام نے یہ درس و تدریس کا علمی سسلہ جو ہے نا یہ شروع کیا یہ باقیدہ کلاسز کی صورت میں یہ باقی درس تصوف اور درس قرآن تو ہوتے تھے یہ کلاسز کا جو آغاز کیا یہ ایٹی تھری میں کیا تو پہلی کلاس جو آپ نے شروع کی تو اس میں محمد خان قادری صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی وہ استاز تھے اور دوسرا استاز مجھے ہونے کا شرف نصیب ہوا تو ان کو تو پھر کچھ وقت کے بعد جنہی انہوں نے وہ مرافقت جو ہے نا وہ چھوڑ دی لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے استقامت کے ساتھ اس دن سے لے کر سینتی سینت اٹیس سال ہو گئے یہ اللہ کا احسان اور اس کا خاص کرم ہے اور حضور شیخ علیہ السلام کی نظر نایت ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھا ہے ہم نے جڑنے کی تو اتنی کابشیں نہیں تھی بس ان کے جوڑنے کی اصل کابشیں ہیں نکاسی میں ملاقات ہوئی اور تیراسی میں باقاعدہ تدریس کے لیے ہاں تدریس کے لیے جو ہے نا وہ ہمارے ایک ساتھی تھے زیادہ القرآن پبلیکیشن کے بساطت سے انہوں نے جو ہے نا وہ میری بات ادھر حضور شیخ علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا ابھی ہمیں اساتھ زدہ کی ضرورت ہے تو ابھی یہ ایک استاذ ہیں کوئی کم از کم دو ایک استاذ یہ پہلی کلاس کو جو پڑھانے والے ہوں تو اس بندے نے وہ زیادہ القرآن کی بساطت سے جو میرے ساتھ رابطہ کیا میں اس وقت گجرانوالا میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا تھا ایٹی نائن میں سیونٹی نائن میں میری بیرہ شریف سے فراغت ہوئی ہے تو چودہ اپریل کو میں فارغ ہوا سترہ اپریل کو میری وہاں ڈیوٹی شروع ہو گئی گجرانوالا میں یعنی کموں بیش نس صدی ہونے کو ہے درس و تدریس یہ اللہ کا احسان ہے اس کے مالک کی کرم نوازیاں ہیں اس میں ہم مالک کمال نہیں ہیں اس کا احسان اور اس کا کرم بس تو حضور شیخ علیہ السلام نے مجھے بلوایا میں ادھر اتفاق مسجد میں پیچھے جو آپ کافستہ وہاں ہی ہماری ملاقات ہوئی تو وہاں یہ ساری میری جو وائر ڈاٹا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا تو آپ نے وہاں ہی فیصلہ فرما دیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں تو بس وہ نظر انتخاب تھی آپ نے منتخب فرما لیا تو فرمایا بھی آپ ہمارے پاس آ جائیں تو میں نے ارز کیا کہ میں تو وہاں پر گجرانوالا میں پڑھا رہا ہوں اور اس وقت میرے ساتھ ایک صرف اور استاذ تھے وہاں کے سارے انتظامات سارے انتظامی معاملات بھی اور تدریسی معاملات بھی سارے میرے ذمہی تھے تو میں نے ارز کیا کہ بھی میں اس طرح تو حضور زیاء علمت نے میری ڈیوٹی وہاں پر لگائی ہوئی ہے تو میں اس طرح تو نہیں آ سکتا آپ فرمائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا تو آپ نے پھر بیارہ شریف حضور زیاء علمت رحمت اللہ اللہ علیہ سے رابطہ کیا آپ کی بھی حضور زیاء علمت سے محبت کی انتہا تھی اور حضور زیاء علمت کی بھی آپ سے محبت کی انتہا تھی یہ آپ نے الگ سے ضرور پوچھنا ہے کہ ان دو عصدیوں کے درمیان جو تعلق اور پیار تھا بس وہ پھر آپ نے جب ان سے رابطہ کیا اور میرے بارے میں کہا کہ اس کو ہمارے پاس بھی دیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ نے ایک اچھا وہاں پر انتظام و انسلام کیا ہوا ہے تو وہ وہاں پر اچھے طریقے سے بہتر انداز میں چلا رہے ہیں تو ہم آپ کو اور بندہ دے دیتے تو حضور شایخ علیہ السلام نے کہا کہ جس بندے کو آپ نے ہمارے پاس بھیجنا ہے اس کو گجران والا بھیج صاحب رحمت اللہ سے مان کے لئے بس یہ ان کی نگاہ انائیت تھی انہوں نے دیگر سوالات کے لئے پلٹیں گے تمہیں مطرم شیخ آفتاب صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی 35 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اس مشن کی خدمت کرتے ہوئے تو آغاز اس کا کیسے ہوا کیسے پہلی ملاقات ہوئے اور اس کے بعد اس سفر کا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پہلی ملاقات جو ہے وہ قبلہ حضور سے وہ بسند کے سیزن میں ہوئی صرف اتنا ہی عز کروں گا کیونکہ میں بھی اس وقت نوجوان تھا میری عمر بھی قریب 23 24 سال تھی اور فروری کا مہینہ تھا حضور پیر صاحب بسند یاد ہے اس لیے کہ میں بسند کے موڑ میں اس دن جاگا تھا مجھے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو دنیا سے چلا گیا ہے اس پر اللہ پاک جو مہد بانی فرمائے وہ مجھے زبردستی لے کر آ گیا بغداد شیف سے کہتا ہے پیر صاحب آ رہے تو وہاں جانا ہے جبکہ اس سے پہلے قبلہ حضور ہمارے پاس درس قرآن دیا کرتے تھے تو میرا جو نوجوانی کا دور تھا وہ جیسے عام لاہور کے کھلندرے نوجوانوں کا ہوتا ہے میرا بھی انہی میں سے میں اکتا ہوں میں چوبیس سال تھا اور اب جب میں آیا تو میں آیا تو اس نیز سے تھا کہ میں ان کو یہاں چھوڑ کے نا تو واپس چلا جاؤں گا مگر جب وہ اتفاق مسجد سٹینڈ پر مطلب جب ہم پہنچے تو وہاں آ کر مجھے نہیں یقین آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میرے موہ سے جو الفاظ نکلے میں نے کہ اگر آگئے ہے نا تو نماز پہلی صاف میں پڑھ نہیں ہے اور راش کا یہ عالم تھا کہ باہر گلاب دیوی تک صفے مچھوئی تھی اور مسجد کے برام دے اور یہ سب بھرا ہو تھا حضور پیر صاحب تشریف لا رہے تھے تو وہ میرا پہلا دن مجھے کوئی دین کی نہ کوئی کچھ ہے بے کا علم نہیں تھا مجھے وہ جب پہلا دن تھا تو میں سمجھ نہیں آرہی تھی میرے ساتھ ہوا کیا کہ میں موز سے کہہ رہا کہ پہلی صاحب پڑھوں گا اور اتنا میرا ارادہ پکا کیسے ہو گیا خیر وہ مفتی محمد خان صاحب مجھے وہ پہلی صف میں کھڑے کرنے والے تھے استقبال والوں کی تو حضور پیر صاحب تشریف لائے ان کے پیچھے اندر آگئے تو قبل حضور کا خطاب ہوا وہ مقام عبدیت کے موضوع پر جس میں انہوں نے وہ اکمال کا شیر پڑھا کہ عبد دگر عبد دہو چیز دگر ما سر پا انتظار او منتظر وہ ان کا جو خطاب تھا وہ اس طرح میرے اندر بیٹھا ہوئے آج تک کہ جیسے میں شاید اسی لائن کا ہی بندہ تھا آج تک وہ میرے اندر خطاب کے الفاظ پورے وہ میرے اندر موجود ہیں جس سے بھی بات کی جائے اس دور کے آدمی سے جس نے مناز قرآن کو جائن کیا کسی نے لیلہ تل قدر میں ان کے ساتھ دعا کی دعا میں شریک ہوا تو پھر ساری زندگی زار باطن بدلا بھی اور اس مشن کے ساتھ جدو بھی شروع ہوئی تو ہر ایک ان کی آواز کا ہی اسیر رہا تو اللہ تعالیٰ سرات پتہ نہیں میرے اوپر کیا وارد ہو رہے تھے کہ میں پورا ایک گھنٹہ روتا رہا اور پھر سرکار نے کہا کرم یہ ہوا کہ حال اندر بند تھا اس کے باوجود وہ لمبی بات ہے وہ جیسے بھی ہوا حال میں بھی پہنچ گیا اور پہلی صف میں بھی پہنچ گیا کروانے کے بات بارش نہیں ہوئی سال ہو گیا آپ نے فرمایا کر دیا بڑے خاص مطلب آپ کا انداز ہوتا اس میں آپ نے فرمایا کر دیا ہے اور آپ یقین کریں مجھے منحاجم قرآن کے سنگ بنیاد رکھنے کا کچھ نہیں علم تھا اب گھر پہنچ ہوں پورا شراب بھور ہوگے بھیقے پہنچاؤ کتنی بارش باہر نکلتی دوب میں جناب عجی صاحب آپ نے یقینا قائد مطلب کے ساتھ کئی سفر کیے ہوں گے اس 35 سالوں میں بڑی قربتیں سوبتیں رفاقتیں ملی ہوں گی تو آپ بتائیں کہ زندگی میں جب ہرمین شریف کی آذری ہوتی ہے اور جب کبھی آپ ساتھ گئے ہیں تو در رسول صلی اللہ علیہ سلام پہ تو محبت کا ہزار ساری دنیا کرتی ہے اور ہر عاشق کو خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ عدب اور اعترام کی آخری مندل پہ حاضری دی جائے تو اہل مدینہ کے ساتھ قائد محترم کا اس دور میں آپ کیا تعلق اور دیکھتے تھے پہلو اس سے پہلے تھوڑا مکہ پاس شروع ہوتے ہیں خانہ کعبہ سے جب پہلا قائد مدینہ کا حاج کے موقع پہ جب کے تھے میرے بائی تھے میری میری میسیس تھی بچے حسن بائی اور سہن بائی تو خانہ کعبہ کا تواف کے بعد صفح مروح پہ جب قائد مدینہ ختم کر لیے ساتھ چکر تو دعا فرمائے لگے صحیح میں پروفیس صاحب کا جو دل سے پہن ہوا دورے میں ہوا دل کا تعلق مضبور وہ جو سنا تھا جو عملی طور پہ دیکھ پروفیس صاحب تو ساتھ صفح مروح کے اتنی لمبی دعا ہوگی کہ ہم سب کو فکر لگ گئی کچھ ہو نہ جائے پہ روتے جا رہے پورا جسم کا ایک انگ جو تر تر رہا ہے کسی کی عمد نہیں ہو رہی ایک دوسرے کہتے ہیں آگے وہ کوئی ہو گئی ایک بوڑی سی خاتون تھی وہ ہر چکر پہ جائے رہی ہے دیکھ چکر لگا رہی دیکھ رہ 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 آخر اس نے بھی چکر پورے کر کے وہ آکھ کھڑی رہ گئی یعنی دعا فرما رہ 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 ہیں اور اس نے ساتھ چکر پورے کر رہ بہت کوئی کم سنجل جو لگتا ہے گھنٹا گھنٹا جو وہ بات کرتے ہیں تو میں سنجل وہ دیوان کی کالم دیکھ بلکل وہ قائد مجھوتے نہیں استعمال کرتے ہیں کبھی چمرے کے مجھوتے ہوتے تھے بس جہاں بھی کھڑے ہوگئے ہیں حضور پاک پیدایش جائے پیدایش پر پہ پہ بلیاں آگئی ہیں پیرا میں اسی سے کھیل رہے گھنٹے پونے گھنٹے سے کھیلتے جا رہے کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ کون نہیں ہے وہ پیدایش ناد کا پروگرام کافی لوگ تھے ناد کا پروگرام کرتے ہیں ناد کھانی شروع ہو گئی فیضا کی دل میں میں آپ کی خدمت کرتا ہو وہ ساد می وہ کالا سات تھا جا وہ ان لینے لگے جوس کے کھین باغے آتے نہیں نہیں آپ میرے مہمان ہیں اپنی جولی میں کھین سار اٹھا کے اللہ سب کو دیا تو پھر انہوں نے مولد پہ آئے ہوئے مہمان کی خود خدمت اسی ذرا ان کو خالی کی وہ پہ اپنی جولی جا کے انہوں نے وہ صفائی والے تھے اس کا ایک ان چارج تھا اس کے خود ڈال لیا اپنے ہاتھ سے جانے لگے تو ان کا ان چارج تھا اس نے پوچھا یہ کون ہے کس سے تا حر القادری ہیں وہ تو اک دم جیسے اس کی حالت تھے ہم بار روڈ پہ گلی میں ترز ہو تھے تو وہ اتنی ساری آدم کے سر لگائے کہتے میں تو آپ کو مدت سے پہن میں تو دعا کرتا تھا کبھی دیدار ہو جائے تو اس کا عالم دیکھنے والا تھا اسی طرح بفیس صاحب نے جب جانا زیارات میں تو بلکل ننگے باؤں ہمارے سے چلا نہیں جاتا جوتی کے سب اسی طرح جا رہے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے دونتے تھے پرانے بدو مل جائے پہ ان کے بچے دونتے بچوں کے ساتھ پیسے گل مل جاتے کوئی پیسے پتہ نہیں ہوتا پھر جو جیب میں ہوتا ان کی حدمت بچوں کے پہاڑی علاقہ تھا وہ دور دور جونتے تھے دور ایک گرد نظر آرہ تھا بالکل پہاڑ تھے آس پاس تو کہہ رہے تھے یہاں شاید کوئی پرانے بدو مل جائے لوگوں ادھر چل پڑے ہم سب پریشان ہیں کوئی ننگے پاؤں ہیں میں نے پھر کہا زیادت دے دور تھا تھوڑی دے چلے میں نے کہا جو لگتا وہ بھی خالی اچھا پھر وپس آئی یعنی کہ بالکل عالم دیکھنے والا تھا پھر بہت شاید یہ آپ کو تو جو زندگی مجثر آئی تقریبا سینتیس سال کی تو اتنی تاریخ ہے کہ اس پر کئی پروگرام آپ اس پیار پہ تھوڑی سی روشن ڈالیں تو اس میں تو یعنی کوئی پیمانہ ہی نہیں آئے کہ اس محبت کے انداز کو اس پیمانے پر پرک کر تولہ جا سکے آپ اس کا اندازہ کریں کہ میرے وہاں گجرن والا آنے سے جو جو خلا پیدا ہوا وہ پور نہیں ہو سکا پھر وہ برانچ ہی بند کرنا پڑی یعنی اس حد تک اور اس کا اظہار حضور پیر صاحب رحمت اللہ تعالی نے اکمت ممج سے کیا کہ آپ کو ہم نے بیج کا بہت بڑی قربانی دی تھی یہ اظہار یہ آپ کے الفاظ تھے اور واقعی جو انہوں نے قربانی ادھر حاضر ہو گیا تو یہ آپ کی محبت کی انتہا تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے بھئی آپ نے کوئی ادارے بان تو نہیں نہ کرتا دوسروں کی خاطر یہ اس محبت کا ہی انداز ہے کہ ان کی آپ کی خاطر آپ کے الفاظ جو آپ نے کہے کہ اس کو میرے پاس بھی دیں تو آپ نے اس کی لاج رکھی اور مجھے جو ہے اب یہ آپ نے بھیجا آپ نے مانگا تو ہمارا کام بن گیا باقی جو ہے وہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی بات یہ ان کی نگاہ انایت اور نگاہ کرم تھی میں اس پر بہرحال فخر کرتا ہوں یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آدھی زندگی حضور زیال امت رحمت اللہ کی بارگاہ میں گزری اور باقی آدھی زندگی بلکہ شاید اس سے زیادہ ہے جو حضور زیال امت کے بعد حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں جو گزر رہی ہے یہ اللہ نے ایک پل بنایا مجھے میں ادھر آتا تو آپ حضور زیال امت کی باتیں کرتے پوچھتے اور ادھر جاتا تو حضور شیخ الاسلام کی باتیں پوچھتی بلکہ آپ کی محبت کی انتہا یہ تھی کہ میں جب بھی حاضر ہوا ہوں جتنا وقت مجھے آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع مجسر آتا حضور زیال علمات رحمت اللہ تعالی اپنے کمرے سے دوسری لوگوں کو نکال دیتے مجھے تنہائی میں اکیلے آپ اپنے صحبت کا فیض عطا فرماتے مجھے یاد ہے آپ بیمار تھے اور آپ چار پائی پر رضائی میں لپٹے ہوئے لیٹے ہوئے تھے تو آپ اس میں سے مو نکال کے میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور جتنی باتیں ہو رہی تھیں وہ ساری حضور شیخ علی اسلام کے حوالے سے ہو رہی تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس ہمارے جو آل سنت ہیں ان پر خصوصی رحم آ گیا کہ آل سنت میں اللہ نے ہمیں ایک ایسا نوجوان عطا کر دیا جس کو اتنے عصاف سے مالک نے نوازا ہے کہ اس کی گفتگو کا انداز اور مجھے فرماتے آپ بھی وہ گفتگو کا انداز سیکھیں وہ خطاب کا انداز سیکھیں وہ دلائل کی بھرمار کا انداز سیکھیں یعنی جس موضوع کو لیا ہے اس میں بیان کا حق حضور زیاد رحمت اللہ تعالی کو اس پر اتنی خوشی ہوتی کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا یہ تو ابیاء کے عصاف میں سے ہے کہ کسی دوسرے پر اللہ کا کرم اور انسان اس پر خوشی کا ازار کرے مقصر محدث ہوں وقت دمانی کے استاد ہوں اور وہ اتنی محبت کا ازار مطلب ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ حضور شیخ علی اسلام آپ کے بیٹوں کی طرح تھے تو مطلب لازمی بات ہے آپ کو اللہ کریم نے خصوصی طور پر دین کی خدمت گزاری کی قفیت عطا فرمائی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک مرتبہ ایک مقام جس کو حضور شیخ علی اسلام بھی جانتے ہیں تو مطلب ہے کہ وہ بڑے لوگ جنی جب بعد میں آنے والی اگلی نسل جب ان کو اللہ رب العزت کمالات سے نوازتا ہے تو وہ اس میں کسی بخل سے کام نہیں لیتے بخیل نہیں ہوتے کہ یہ تو مطلب ہے کہ ہم سے بھی آگے نکل جائیں گے تو یہ وہ بخل وہاں نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ یہ اگلی نسل ہم سے بھی آگے نکلے تو یہ اصل سخا کا مقام ہے اصل سخی لوگ وہ ہوتے ہیں تو جو اس میں مبخیل نہیں ہوتے اور دوسروں کی تعریف کرنا جو ہے نا وہ اپنی لئے کسی بخل کی وجہ سے اس میں پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس میں آگے ہوتے ہیں تو آپ بیان فرماتے آپ کے اصاف بیان فرماتے یہ میرا عرصہ آپ کی حیات طیبہ میں جتنے عرصہ بھی بعد میں آپ حیات رہے یہ ہی سارے معمولات تھے یہ تو آگیا صحبت میں جو آپ نے گزارا آپ نے ایک تو فرمایا کہ جب پہلا ایک آسی میں آپ نے گفتگو سنی تو وہ پندرہ نقاط اور اس کی پھر تفصیلات تو زندگی میں اور بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ جب آپ کو ان کی علمی وسطوں کا اندازہ ہوا ہو حضور شیف علمی وسطوں کا اس طرح میں حضور شیخ علی سلام کا بیش گرد دوں کہ میں نے اکاسی میں اقتصاب فیض کے لئے بقیدہ کلاس کازی کورس کیا اس کی سند بھی ملی تھی جو اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم اور فیضان ہے پھر اللہ نے موقع فرام کر دیا آپ کی صحبت میں آنے کا تو وہ ایک وقت تھا کہ سمجھیں کہ چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ گھنٹے اکٹھا رہنے کا موقع ملتا تو چونکہ ہاں میں چونکہ ادھر تو جو اوقات تدریس سے تو کلاسز ہوتی تھی کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد ہماری ہر وقت ملاقات نے ہر وقت کی مشاورت ہر وقت جو انا وہ منلب ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے یہ ساری چوبیس گھنٹے میں آپ کی صحبت میں رہنے کا شرف نصیب ہوتا تو میں چونکہ ادھر ہسٹل وارڈن بھی تھا ساری تربیت کی ذمہ داری بھی میرے پاس تھی ساری ان کے ہسٹل میں جتنے معاملات سٹوڈنٹس کی ہوتے تھے وہ میں ہی سنبھالتا تھا تو حضور شیخ علیہ السلام اثر کے وقت جو انہوں ادھر ہمارے پاس ہسٹل پہنچ جاتے تو وہاں پر ہم اکٹھ گیم بھی کھیلتے تو یہ یعنی بڑی قربتیں بڑی مجسر رہی تو یہ ایک پوائنٹ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں سارے لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے جب انتہائی قربتیں مجسر آتی ہیں تو انسان بعد میں جب اس طرح کی قربت مجسر ظاہری طور پر نہ آئے تو وہ شکوہ کناہ ہوتا شکوہ کرتا ہے تو کئی لوگوں کے قدم اس وقت ڈگمگا جاتے ہیں جب وہ یہ یاد کرتا ہے کہ پہلے تو ہمیں جو اپنے پاس بیٹھنے کا موقع دیتے تھے اور اب وہ اس طرح کا موقع مجسر نہیں آیا ہے تو شاید انہوں نے ہمیں نظر انداز کر دیا یہ ایک پوائنٹ ہے جو بہت ساروں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا بعض لوگوں کو محبت بڑھا دیتا ہے اور بعض لوگوں میں وہ احساس ڈیولپ ہو جاتا ہے محروم ہو جاتے ہیں تو کئی لوگ جو انہیں اس بنیاد پر چھوڑ بھی گئے اور میں وہ جانتا ہوں ان لوگوں کو جو اس سوچ کی بنیاد پر چھوڑ گئے لیکن کئیوں کو میں نے یہ بتایا تو ان کو کچھ سمجھائی جن کو نہیں بھی سمجھا سکی تو اب سمجھا جانی چاہیے میرے اس اندازہ ہو یہ میری پہلی حاضری تھی حرمین شریف این کی تو آپ کو پتہ ہے تواف کرتے ہوئے جب لوگوں کا جہم گھٹا نہیں نہ ہوتا تو بیت اللہ شریف کی بلکل قریب قریب آپ چکر کٹتے رہتے ہیں تو جب قریب ہوتے ہیں تو آپ حجر اسود کا بوسرہ بھی لے سکتے ہیں ہر جو چکر میں وہ سب بھی لے سکتے ہیں لیکن جب راش بڑھتا جاتا ہے تو دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے دائرہ وسیع ہوتے ہوتے وہ باہر تک پھیل جاتا ہے تو وہاں بوسرہ نہیں لینا ہوتا وہاں سے فضرہ دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے وہ ایسی لہریں وہاں ٹچ کرتی ہیں کہ وہاں ٹچ کر کے وہ واپس آتی ہیں تو آق علیہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کا بوسرہ لے لے تو یہ ان لہروں کے ذریعے سے حجر اسود کا بوسرہ ہو گیا تو میں نے اپنے شاگردوں کو بھی سمجھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھایا کہ جب دائرہ چھوٹا تھا تو چوبیس گھنٹے نصیب ہوتے تھے ہر چکر میں تواف کے ہر چکر میں جو بوسرہ نصیب ہوتا تھا اور جب یہ دائرہ بڑھ گیا تو پھر وہ شکوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ دور سے بھی اگر کھڑے یہ آپ نے سلام کر لیا تو وہ لہروں کے ذریعے سے وہ رابطہ بوسرہ لینے کا اور قربت کا جو آپ کو میسر ہمارے دین نے سکھا دیا ہے تو اب ہم دور سے ہی سلام کر لیتے ہیں بلکہ ٹی وی پر بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہماری وہ صحبت کا طلب تھی وہ ساری پوری ہو جاتی ہے آپ آپ کی طرف آتے ہیں تو آخری سوال آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نے عملی زندگی کا پہلا آغاز خدمت دین کس جد و جود کا اس پلیٹ فارم پر کس شکل میں کیا کون سی سعادت قربت پہلی مجھ اثر آئی خدمت دین جو ہے وہ میری طرف سے تو آج تک میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی کر سکا ہوں یا کر سکوں گا مگر یہ ہے کہ یہ نظر کرم خاص مہربانی کہ انہوں نے پہلی مجلس شورہ کے لیے میرا نام سیلیکٹ کیا پہلی مجلس شورہ جب دستور العمل یہاں بنا اوپر کانفرنس حال میں تو پھر آملہ میں بھی انہوں نے چون لیا اور پھر کرم نوازی چلتی رہی جب میٹنگ ہوتی تھی تو اس سے پہلے تھوڑی بریفنگ بھی دیتے سمجھاتے بھی تھے اور ہر ایک میمبر کا پوچھتے بھی تھے اور پھر اس کے ذمہ لیوٹی لگاتے تھے کہ آپ کے ذمہ یہ کام لگانے والا ہوں آپ کر لیں گے بیٹا اگر کہیں مسئلہ ہوگا تو میں بیٹھا ہوں میرے پاس آجانا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا یہاں ایک دفعہ اپنا کراچی میں ہماری اپنا شورہ کی میٹنگ تھی تو ابھی ہم نے جا کے وہاں ریپورٹ نہیں کیا کہ ہم آگئے ہیں کراچی ہم اپنے ہوتل میں تھے تین چار نوجوان ریپورٹ تھی نا کہ اس آدمی نے میٹنگ میں آنا ہے یہ یہ میمبران ہے ان کی بھی جو کرنٹ سیچویشن ہوتی تھی اس پر بھی نظر رکھتے تھے جی بڑی خود صورت آپ نے ذکر فرمایا ان یادوں کا ان اس کا تذکرہ کیا کہ ان پہلے جلاسوں میں حضور شیخ اسلام کس شکورٹی کی ذمہ داری ملی یہ بھی شرف اور سعادت ہے لیکن تحریک میں جو قرآن میں باقاعدہ کوئی تنظیمی جد و جود آپ نے اس کا آغاز کب کیا اور فیملی نے آپ کے ساتھ مل کر اس سارے جد و جود کو کب اور کہاں سے شروع کیا الحمدللہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میرا دبائی میں آنا جانا ہر دو مہلے کے بعد ہوتا تھا تو اس وقت یہ آڈیو کیس ہوتی تھی تو آڈیو کیس میں لے جانا یہاں سے ساتھ لوگوں کو سنانا دکھانا کافی زیادہ کافیر بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا جتنی ہو سکتا تھا اب بقاعدہ طور پہ یہ تنظیم بندی بھی شاید نہیں ہوئی ہوگی میں سکھ ایٹی تری کی بات کروں ایٹی تری ایٹی فور کی بات کروں ایٹی فور میں بھی میں لوگوں کو دینی شروع گئی پھر ہمارے ایک ساتھی سہید شاہ صاحب ہیں ابھی انچار جنگ کے وہ میرے پاس آئے اب اب ممبرشپ شروع کریں بہت اچھی بات ہے تو یہ بقائدہ طور پہ جو ہم نے ممبرشپ شروع کی ہے اس کے ملنے کے بعد کافی لوگوں کو پھلا چکا تھا جن جن کو میں نے دعوت دی پہلے ہی وہ اتنے قائل ہو چکے جن جن کو کیسنی جا رہی تھی میرا لیبل میں تھا گیا وہ پھر خواب میں آنا دس بندوں کو دین کیسے تو اس میں چھے بندے ایسے تھے جن کا خواب میں شروع ہو جاتا تھا کیسے سننے کے بعد خواب میں رہنمائی بھی شروع ہو گئی بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن کے رہنمائی ان کے گھر کے مسائل تاقال کرنا تو اس طرح ہمارا تنظیم بقاعدہ طور پر ہم نے وہاں تنظیم رائی پہلے دبائی میں پھر ابود ابی میں پھر سارے سٹیٹس میں پھر اسی طرح وہاں سے مشکل سے آیا کرتے تھے کوئی دوست وہ ہماری کیسے نے جا رہا پھر اس کے بعد مسکت میں شروع جو پہلے تنظیمی طور پر جو بقاعدہ ملک سے باہر جو بنا ادارہ وہ دبائی میں ہی تھا اس میں پہلی ممبرشیب بھی مہری تھی اس وقت تو الحمدللہ وہ سب سے پہلا وہاں دبائی میں ہی سر پہلا اور مین ذریعہ ہمارا کیسر سے ہوتی تھی پھر پورے یو اے میں پھر اس کے بمسکت پھر کوئیت میں بھی یہی سے جانے شروع ہو گئی فیسہ کا پہلا دورہ آٹ آف کنٹری جو وہ بھی یو اے میں ہوا تھا مرکز میں بھی جیسے پہلے شورہ کے ممبر میں میرا نام تھا پھر کوئیٹہ میں میں کچھ حرصہ رہا ہوں وہاں بھی تنظیم میں تنظیم کا جو آپ کا پیار تھا اس پہ آپ سے پوچھیں گے ہزور آپ تو سوالات بھی بے شمار ہیں اور سوالات ہوتے ہیں کہ انہیں کے باوجود آپ کی جو ایک تاریخ ہے اس مشن کے ساتھ تاریخ کے ساتھ حضور شیخ کے ساتھ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ حضور شیخ کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ کوئی ایسا پہلو جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو یا جس آپ سامین کے ساتھ جکر کرنا چاہیں میں نے آپ کو بتایا کہ حضور شیخ نے علمی طور پر اتنا مستاقم فرمایا کہ وہ ابتدائی دور جو ہے وہ تنقیدی دور تھا میں اس تاریخ میں ناجر قرآن کے تمام اس تاریخ پہلا حصہ تنقیدی دور دوسرا تھیراؤ کا دور اور اب تقلیدی دور پہلے ابتدائی زمانے میں جو بھی آپ تجدید دین کے حوالے سے جو بھی بات جو بھی کام شروع کرتے تو اس پر بچھاڑ ہو جاتی اترازات کی لیکن انہی لوگوں کو اترازات کرتے اگر ان کو کہا جاتا کہ اگر آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ کو سامنے بٹھاتے ہیں آپ کو جو کوئی اتراز ہے آپ آپ کے ساتھ جو گفتگو کر کے اپنے اترازات کا جو وہ ازالہ کر لیں اور اپنے آپ کی تشفی تسلی کر لیں تو جس کو بھی کہا جاتا وہ یہ کہتا کہ ہم ٹیبر ٹاک ان کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ جو بھی ان کے سامنے بیٹھتا ہے اس کو وہ قائل کر لیتے ہیں قائل کیے بغیر وہاں سے کوئی اٹھ نہیں سکتا دلائل ہی نہیں ہوتی تو یہ وہ دور تھا جو ابتدائی دور تھا اس میں بے شمار ہر طرف سے اترازات آتے تھے تو اللہ نے آپ کو جو علمی مقام عطا کیا ہر ایک تسلی تشفی دلائل کی بنیاد پر ہم نے دلائل کی بنیاد پر گفتگو کرنا سیکھ ہی آپ سے ہے تو یعنی یہ میرے زندگی میں کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری ہے جب میں کسی کے بارے میں ایک دو آپ نے سلون اممہ کہ میں کوئی سوال کرتا ہے تو سوال کا جواب دینے کے لئے کچھ دلائل تلاش کرنے پڑتے ہیں لیکن میں نے آئی تک کبھی حضور شیخ کو نہیں دیکھا کہ آپ سے کوئی بات پوچھی گئی ہو اور آپ نے اس کے لئے مولت مانگی ہو کہ میں اس پر تیاری کروں گا سوال تیار ہوتے ہیں اور کبھی آپ کو دلائل کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی اور آپ پورے سوال کرنے والے کی تشفی فرماتے ہیں تو آپ نے بڑا خوبصورت جمعہ بولا بس اس نے ساری حقیقت کو کھول کے بیان کر دیا آپ نے فرمایا کہ یہ سید الانبیاء صلی اللہ سلونی اما شی تم کے اعلان کا فیضان ہے کہ جو آقا صلی اللہ اعلان فرمایا تھا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو جب تک میں اس مقام پر موجود ہوں جو پوچھنا چاہتے جس نے جو سوال کیا باپ کہو نہ اس کا سوال کیا تو وہ بھی جواب دیا ٹھکانہ کہاں ہے اس کا بھی جواب دیا تو جو بھی پوچھتے اس وقت ہر بات کا جواب آقا علیہ السلام دینے کے لئے تیار بیٹھے تھے تو یہی آپ کو بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے علمی فیضان میں سے یہ حصہ عطا فرمایا اور آپ کو اللہ رب العزت نے علمی کمال عطا فرمایا اور محنت کا یہ عالم کہ ہم دور جوانی میں اب تو بوڑے ہو گئے جوانی میں ہم آپ کے ساتھ دو دن مسلسل نہیں چل سکتے تھے صبح سے شروع ہوتے ساری رات بھی گزر جاتی آگے سہری کا ٹائم ہو جاتا تو ہم میں سے ملاقات کرنے جتنی صلاحیتیں نہیں ہوتی تھی جتنی آج آپ کے جسم مبارک میں ہیں آج جتنی صلاحیت آج ستر سال ہونے میں جتنی محنت مشکت اور ٹائم آپ دیتے ہیں ہم دور جوانی میں اتنا نہیں دے سکتے تھے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور میں ایک بات سارے اپنے شاگردوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ آگا رہے کہ اللہ رب رزت نے آپ کو یہ مقام جو آپ کے عطا فرمایہ یہ اس کا خاص کرم ہے لیکن اس میں آپ نے محنت اتنی کی ہے کہ میں نے ساری زندگی کبھی آپ کو جمائی لیتے نہیں دیکھا تھکاوٹ کے کوئی اثار کرتی ہے اس کی تھکاوٹ ہے لیکن میں نے زندگی بھار کبھی بھی تنہائی میں سفروں میں آپ کے ساتھ رہے میٹنگیں ہوئیں ساری ساری رات گزری کبھی تھکاوٹ کے اثار میں نے جمائی کی صورت میں نہیں دیکھے کہ آپ نے کبھی جمائی لی ہو تو یہ اللہ کا خاص کرم اور اللہ کی خاص انایت آپ پر رہی آپ کی رکھیں تو آپ فرما رہے تھے کہ تین دور ایک تنقیدی دور ایک استقرائی دور اور ایک تقلیدی دور تو تنقیدی دور میں تنقید کرنے والے تھے لیکن سامنے بیٹھ کر بات کرنے والا کوئی نہیں تھا پھر دوسرا اور تیسرا دور پھر وہ دوسرا دور آیا کہ اب لوگوں میں وہ ذرا ٹھہراؤ آ گیا یعنی اس طرح کی تنقید نہیں ہوتی تھی پھر وہ تقلیدی دور اب بھی آیا اب جو ہے وہ حضور شیخ علیہ السلام نے کوئی بات فرما دی تو کسی عالم کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ حضور شیخ علیہ السلام نے کہا ہے بس یہ انہوں نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے پھر اس کے پیچھے دلائل کی بھرمار ہوگی اب اس میں دلائل نہ بھی سنیں تو ہمیں صرف اس کہنے پر ہی جو ہے اعتماد ہے کہ انہوں نے کہا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوگا تو یہ پھر جو ہے وہ آگے وسطیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی یہ آپ کے جو بنونی دورے شروع ہوئے تو یہ یو اے ای کا دورہ ہوا چوراسی میں پھر پچاسی میں یہ ناروے کا دورہ ہوا اسی دوران جو ہے وہ آپ ڈنمارک بھی تشریف لے گئے ڈنمارک سے وافسی پر آ کے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ تو یار ہو جائیں آپ کو دنمارک بیجنا ہے انہیں مطالبہ کیا تھا کہ یہاں جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی شخص کسی کوئی ڈیوٹی لگائیں جو بقیدہ ایک سنٹر کا آغاز جہاں پر کیا جائے تو برونی دنیا میں بقیدہ سنٹر کا قیام جس میں یہاں سے آدمی کو بھیجا گیا ہو اور بقیدہ اس کو تاریخ مناجر القرآن کا ایک مرکز بنایا گیا ہو وہ کوپن ہیکنڈ ڈنمارک مردہ اب یونیورسٹی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یعنی کالجز کے بعد اب وہ یونیورسٹی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور سانویہ کی کلاسز مکمل ہو چکی ہیں اب آلیہ اور آگے بڑھ رہے وہ صرف نہیں بڑھ رہا ہے یہاں یونیورسٹی قیام ہو چکی ہے یہ وہ جو میں نے پہلے ہی کلاس شروع کی تھی جامعہ اسلامیہ منحاج القرآن کی اسی جامعہ اسلامیہ منحاج القرآن کی پہلی کلاس کی بنیاد پر ہی یہ منحاج یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا ہے اور یہ بقیدہ یونیورسٹی بنی ہے یہ بیس سال کے عرصے اندر اندر بنی ہے شاید دنیا کی تاریخ میں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ کالج سے گیاروی سے فسٹ یئر سے آگاز کر کے یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا ہو اور وہ بھی بیس سال کے قلیل ترین عرصہ میں تو میرا جہاں تک اندازہ ہے شاید وہ کہ میرا یہ یقین ہے کہ نہیں کیا ہوگا سوائے منحاج یونیورسٹی کے اس منحاج یونیورسٹی کی جو پہلی کلاس ہے اس کو پڑھانے کا مجھے شرف حاصل ہوا اور اللہ نے یہ خاص کرم فرمایا کہ پوری دنیا پر جتنے ہمارے پچانمے یا سو ملکوں میں ہمارے جو مراکز قیم ہیں وہاں پر جتنے ڈائریکٹر کے طور پر یہاں سے گئے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے میرے شاگرد ہیں یہ اللہ نے خاص انعیت فرمائی ہے اور کوئی بندہ بھی اس سے مستثناء نہیں ہے جو میرا شاگرد نہ ہو تو چونکہ پہلی کلاس سے یہ اللہ نے شرف عطا کیا تو یہ اب تک اللہ نے اس سیسرے کو جاری رکھا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت یہی رہتی ہے ہر دعا میں کہ باری تعالیٰ میری آخری سانسہ تک یہ کال اللہ ہو کال الرسول کی نوکری قائم و دائم رکھنا یہ کبھی ختم نہ ہو یہ صرف ایک ایک جہاں جہاں آپ تشریف لے کر گئے وہ بھی اور اب جو آن لائن کا جو سلسل شروع ہے دنیا بار میں آپ کے شاگردوں کے وسیعت آداد ہے جناب شیخ صاحب آپ سے آپ نے جتنا عرصہ گزارا حضور شیخ الاسلام کے ساتھ تو آپ نے ان کی صحبت اور قربت میں خوبصورت واقعہ جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں ان کی محبتوں کا ان کی کرم نوازی کا یا کارکونوں کے ساتھ ان کے تعلق کا کسی بھی پہلو اور کسی بھی اعتبار سے جو آپ مناسب سمجھے یہ آپ کا سوال جو ہے وہ مجھے واپس اپنے پرانے جواب پر لیا ہے جو آپ کو بتایا نا کراچی میں جب میٹنگ تھی تو ہم ایک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کے ٹاپ فلور پہ تھے رات کو ہم دوست تھے وہ عشاء کی نماز صلاة تسبیح باج مات کر کے تو اپنے سونے کے انداز میں جس جو جو لباس تھا وہ پہنا تو جس جس کنڈیشن میں تھے تو دروازہ نوک ہوا دروازہ نوک ہوا رات کو بیسیکلی تو انہوں نے بریفنگ دینی تھی اور کرم نوازی کرنی تھی کہ وہ ساتھ ساتھ فیض بھی تو منتقل کرتے تھے نا شروع سے تو دروازہ نوک ہوا تو ہم نے کہا شاید ہوتل کا کوئی افیشل ہوگا دروازہ کھولا پتا چلا تھا کہ لہور سے اپنا راہ طبیب شیخ آف بگر آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلے آپ کا حال حوال پوچھ لیں کھانا کھایا لسی پی یہاں کراچی کی کراچی گھومے پھر اس وقت کہاں گھومنا تھا وہ ہمیں ساتھ دو گاڑیاں لے کر آئے ایک گاڑی میں خود آئے تھے ایک گاڑی ساتھ لے کر آئے تھے ہمیں پکڑا ساتھ لے گئے پہلے صدر سے ہمیں لسی پلوائی پھر ہمیں لے کر کلفٹن چلے گئے وہاں گئے تو گھپن دھیرہ تھا ایک مسجد میں اپنا عشاء کی نماز آپ نے ادا کی تو اس کے بعد ہمیں بعضوں سے پکڑا کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیا کبھی اسلام قادری صاحب کا کبھی وہ رہا طبیب صاحب کا تو وہ سمندر کے کنارے جو ہے وہ لے گئے وہاں جا کر انہوں نے بات کی کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی اللہ پاگ نے ہر اپنا چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے اپنی تمام مخلوقات کو اس پر بریفنگ دینی شروع کی پھر وہ سائنسدانوں کے ساتھ حوالے پھر کچھ آنے والے وقتوں کی باتیں پھر وہ چاند پر جانے کی باتیں قرآن سے وہ بقاعدہ بتا رہے تھے میں بڑا شورٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو جب ان سے پوچھا نا کہ جو کچھ ایسے انہوں نے حوالہ دیا کہ آج کراچی جائیں تو رات کو واپس آئیں تو ذہن مانتا ہے مگر آج سے کوئی سو سال دو سو سال پہلے کوئی کہتا کہ دو گھنٹے میں چار گھنٹے میں کراچی جا کر واپس آئیں گے تو کوئی نہیں مانے گا اسی طرح ایک وقت تک آئے گا کہ یہاں سے زمین سے وہ چاند پر دیا پھر وہ تین سوار اپنا سوار کا بتایا خیر وہ چلتے چلتے وہ پھر جب ان سے پوچھی کچھ باتیں کہ یہ کچھ قرآن میں ہے کہ یہ کائنات کب وجود میں آئی قیامت کب آئے گی یہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس کا مطلب خاقہ جو ہمیں دکھا ہے تو ساتھ اس کو حلم بھی دیتا ہے کہ کون سی بات کس وقت کرنے والی ہے اور کون سی بات کس وقت نہیں کرنے والی اگر وہ آج کے دور کے بعد جو باتیں اگر آج بیٹا ہو جائیں گی نا قرآن میں سب کچھ ہے آج وہ ہو جائیں گی نا تو وہ کسی کو تقویت دینے کی بجائے نا وہ فتنہ میں مبترہ نہ کر دیں اس لیے وہ بات آج ہم نکاس سکتے اور پھر وہ انہوں نے دی ہوئی ہے یہ دنیا کیا تھی سارا انہوں نے بتایا سائنس دانوں کے حوالے بھی دی وہ بڑی ہمائیں مدینہ پاک جاتی ہوں گی ان کے ذریعے ہم کیوں نہ اپنا پیغام بھیجیں پھر وہاں پر بھی امینت سماجت دعائیں اور اللہ اللہ اور پھر وہ کیفیت وہاں ہوئی کہ پھر وہ کہتے کہ ہم کل یہاں پر بقاعدہ محفل ملاد کریں گے پھر ہمارا جو میٹنگ تھی اس کے بعد تمام خواتین و حضرات وہاں پر چالیس پچاس کے قریب اندھیرے میں ہم بیٹھ کر اپنی اپنی ہلکی روشنیاں رکھی تھی ساتھ تو ساتھ وہ اپنا بچھونے بچھا کے تو وہاں پر رات کو سرکار کی محفل نات ہوئی خدمت دین میں اور راتیں اللہ اور اللہ کے حبیب کی قربت میں اور عجیب ماحول اور دوسرا جو تھا وہ اکرات کو یہاں پر شبیداری ہو رہی تھی تو اندھیرے میں لائٹیں اکثر بجھ جائے کرتی تھی تو اس میں اپنا ذکر ہو رہا تھا کہ میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں حضور داتا حضور کی بارگاہ میں شفٹ کر دی جائے آپ یقین کریں آدھی رات کو دو بجے وہ لاہور کی سڑکوں پر اس طرح مطلب ہم سو سو سی میل کی سپیڈ پر ہم بھاگے اور وہ چند منٹ کے بعد وہ ساری ہماری محفل ہو تھی سرکار داتا حضور کے قدموں میں وہ محفل حضور صاحب پڑھنے والے ساتھ سارے سرکا وہاں پر اور آپ نے قدموں کی طرف چونکھٹ پکڑی ہوئی ہے اور وہ چل سلسلہ میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اس طرح جو تھے وہ سارے روحانی فیض اور کمالات وہ بھی محترم آئیس صاحب آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ یقینا ان چالیس سالوں میں دیکھتے ہیں کہ جیسے قبلہ نواز آور صاحب نے فرما کہ وہ جو پہلے چکر قریب کے چکر اس میں تو ہر بار آجر اصبت کی وہ صاحبی میندہ لیتا ہے وہ جو پہلے ابتدائی زمانے تھے اس میں قائد تنظیمی کا امہ کے ساتھ اس طرح ایک فیملی کا ہو گیا جیسے ایک ہی فیملی ہے فیسا کا گھر میں آنا تو سفر بھی میرے ساتھ ہی میں ہی ڈریف کرتا تھا اور گھر بھی مارا سارے بچے بڑے سب جو بڑا اپنا قائد مہتر کوئی سب تھے تو نہیں کری پھر اسی طرح جم کے انہوں نے کام کیا مشن کا تو پروفیسا آپ کی 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 سنتی تھی یہ بات دل میں اترتی وہ اسی طرح وہ اتنی وہاں پروگرام ہوتے رہے تھے وہ ایک خدمت کرنی برطن تک دونے سارے جب بچوں نے ہوشن بالی دیکھا مشن اور دارہ سارے فیملی کے ساتھ اس طرح ہمارے سب سے فیملی کے بڑے فیضہ بھی ہوتے جب بھی آنا فیملی کے ساتھ ہی آنا وہ شفق رہی سارے بچے اسی طرح موزر ناظرین یہ یادیں تو اس قدر طویل ہیں کہ چالیس سال کی کم و بیش نس صدی کا ایک قصہ ہے یہ ایک گھنٹے میں یا چند لموں میں یہ تذکرہ اس کا ممکن نہیں ہے تو آج آپ نے ملاقات کی ان عظیم حسنیوں سے جنہوں نے تیس پینتیس چالیس سال حضور شیخ علیہ السلام کی صحبت اور قربت میں گزارے ان کی اس گفتگو سے جو ہمیں پیغام اور سبق ملتا ہے جو جیسا قبلہ پروفیسر نواز زفر صاحب نشان فرما کہ وہ جو پہلے چکر میں قربتیں ملتی ہیں وہ آہستہ آہستہ جب آبادی بڑھتی ہے تو وہ قربتیں نہیں مجسر آتی پھر تعلق بندہ بال رکھے تو قربتیں پھر بھی ملتی ہیں پھر بھی ان آیتیں ہوتی ہیں بس شرط رہی ہوتی یہ کہ تعلق بال رکھا جائے اسی انسان صحبت میں اپنے آپ کو رکھے تو وہ مجسر ہوتی ہیں اسی طرح دوسرا جو ہمیں مجسر آیا ان کی گفتگو سے حضور شیخ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عقمت کے جو بحر بے قرآن عطا کیے ہوئے ہیں وہ تنقیدی دور ہو یا کوئی بھی دور ہو کسی بھی دور میں کوئی شخص حضور شیخ علیہ السلام کے سامنے دلائل کی زبان میں بات نہیں کر سکا جس نے کی وہ آپ کو درست کہہ کر اٹھا اور یہ جو علم کے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں ان تقسیم کرنے والی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہمارے پاس تشریف فرمائے آج ہماری شرف اور سعادت کہ ان کی صحبت اور قربت میں آج ہم نے یہ فرام کیا ہے تو میں ناظرین کو یہی پیغام دے کر بات ختم کر رہا ہوں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی امت سے تقاضی کیا وہی تقاضی حضور شیخ کا احضار اسی طرح کرنا ہے دنیا بر میں سننے والے رفاقہ کارکنان اگر ہم اس تحریک کے ساتھ مخلص ہیں تو وہ افراد جنہوں نے ہم سے پہلے قربانی دینے کا شرف اور سعادت اصل کیا ان کی خدمت اور ان کا عدب ہمارے لیے توفیق اور نصیب میں اضافہ کرے گا مہزز ناظرین ہم شکریہ دا کرتے ہیں ان تینوں شخصیات کا اسٹیوں کا جنہوں نے آج میں وقت دیا مہترم حاجی منظور حسین قادری صاحب کا مہترم علامہ پروفیسر محمد نواز زفر قادری صاحب کا مہترم شیخ محمد آفتاب صاحب کا ان تمام شخصیات کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے وقت دیا اور تشریف لائے اور آج کے اس پرام کی وساطت سے پوری دنیا میں رفاقہ کارکنان اور عدداران کو حضور شیخ کی سترمین سالگرہ باردگر مبارک بات پیش کرتے ہیں حضور شیخ کی سالگرہ کے موقع پر خوشی منائیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اس اللہ ہمیں قبر اور حشر بھی عطا کرے تمام موزد مہمانوں کا شکریہ اور موزد ناظرین آپ کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ